موسیقی پاکستان عام فورسز خود تسابی کا جو عمل ہے وہ حرکت میں آیا انہوں نے اپنے جو دو آفیسرز تھے ان کو قودوں سے اٹھا دیا ہے موسیقی اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو نہ تمہیں ملیم نواز شریف معاف کرے گی نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ موسیقی اسلام علیکم پاکستانی سیاست میں روزانہ حلچل ایک نئے سیرے سے شروع ہوتی ہے اور ایک نئی طرف ہمیں لے جاتی ہے کچھ روز پہلے جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو پی ڈی ایم کے جلسے والے روز مزارے قائد کے اوپر انتہائی نامناسب انداز سے کیپٹن سفدر نے نعرے بازی کی ہلٹ بازی والی ایک کیفیت تھی جو پوری پاکستانی قوم کو ناغوار گزری لیکن اس کے بعد مریم نواز کے ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑنا کیپٹن سفدر کی گرفتاری کے لیے ایک اور ناپسندیدہ فیل کے طور پر سامنے آیا چلو یہاں تک تو کہانی سیاسی الزامات اور بحث مباسے تک چل رہی تھی لیکن اس کے بعد جب آئی جی سن جو تھے جن کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ ان کو ایبڈکٹ کیا گیا ہوا کر کے لے جایا گیا اس نے کہانی کو ایک نئی طرف موڑ دیا کیونکہ ایک سٹیٹ کی آرگن جو تھی وہ کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہم تو کام ہی نہیں کریں گے ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں سارے کیونکہ آئی جی کے اوپر جو ایکٹ کیا گیا ہے ہمیں یہ قبول نہیں ہے پوری سن پلیس ایک طرف کھڑی ہو گئی اور الزام براہ راست آئید کیا مریب نواز نے مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو نے اور اشارہ کیا رینجرز کے آفیسرز کی جانب اور آئی ایس آئی کے آفیسرز کی جانب ان الزامات کے بعد ایک دباؤ والی کیفیت بھی تھی اور یقیناً دوسری طرف سے کاروائی ہونی چاہیی تھی اگر کسی نے ریڈ لائن کروس کی ہے تو لاؤ آف ٹی لینڈ یہ کہتا ہے کہ جو قانون توڑے اس کو سزا ملنی چاہیے وہ سب کے اوپر قانون کا یقصہ اطلاق ہوتا ہے تو آرمی چیف نے جنرل کمر جعوید باجوا نے کوٹ آف انکوائری آرڈر کی ہمارا خیال تھا کہ بہت امیجیٹ ایکشن ہوگا چوبیس گھنٹے کے اندر بندے فارغ ہو جائیں گے لیکن ایک ڈیو پروسس جو تھا لو کا اس انکوائری کا سوال جواب کا جو پروسس تھا اس کو لے کر آگے جایا گیا اور آج اس کا حتمی فیصلہ سامنے آیا کہ دونوں آفیسر جو تھے ان کو عودوں سے ہٹا دیا گیا عودوں کی تفصیل نہیں ہے لیکن جو ایک عام اندازہ یہ ہے کہ سیکٹر کمانڈری ہوگا رینجرز کا اور سیکٹر کمانڈری ہوگا متعلقہ جو بھی اس علاقے کا ہوگا آئیس آئی کا برگیڈیا لیول کے افسر ہوں گے تو کوئی یہی ہے تفصیل نہیں ہے اس خبر کے اندر لیکن اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ ہمیں ماضی کے بہت سارے اور واقعات کی طرف لے گئی نواز شریف صاحب نے ٹویٹ میں کہا کہ انکوائری رپورٹ آن کراچی انسیڈنٹ is a cover up اور خیر میں کہتے ہیں رپورٹ is rejected رپورٹ is rejected ہمیں آئیس پی آر کے ایک ڈی جی جنرل آسف حفور صاحب کا ایک نوٹفکیشن آیا تھا آج سے ٹویٹ آیا تھا کافی عرصہ پہلے اور وہ تھا ڈان لیکس کے اوپر ڈان لیکس کی جو اپدائی طور پر انکوائری رپورٹ بنائی گئی جو ہمیں پتا چلا تھا سن سنا کے پوچھ کے سوالوں سے کہ اس میں مریم نواز سمید پانچ لوگوں کے اوپر الزام آئد کیا گیا تھا لیکن ہتمی طور پر فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ براڈر انڈرسٹیننگ ہوئی گیون ٹیک کہلیں یا ایک گوڈ سینس پرویل کی کیونکہ یہ دونوں کی مرضی اور منشاہ تھی کہ کاروائی انتہاب سن تنظیموں کے خلاف چلنی چاہیے لیکن سوال یہ تھا کہ اس ہائی پروفائل میٹنگ جس میں آرمی چیف ڈی جی آئیس آئی اور پرائم نیسٹر آف پاکستان موجود تھے اس کی خبر ایک اخبار کی زینت بن گئی جنم دے دیا اس پہ بقاعدہ تحقیقات ہوئیں دو برگیڈیرز بیٹھے انہوں نے تحقیق کی یہ وہی برگیڈیرز تھے جنہوں نے پتھان کورٹ کی بھی تحقیق کی اور یہ وہی برگیڈیرز تھے جنہوں نے بعد میں پاناما لیکس کی بھی تحقیق کی اس کے اوپر جو ریپورٹ آئی اور ایک اس کا انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ اس کو کیسے چودری نصار ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی تفصیلات منظریام پر لائیں گے اور اس میں تاریخ فاطمی صاحب اور پرویز رشید دونوں کو وزارتوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا اسی کے نتیجے میں پی آئی ڈی کے اس وقت کے جو افسر تھے ان کو بھی جانا پڑا گو وہ لوگ عدالت میں چلے گئے لیکن جس طریقے سے فواد حسن فواد نے اس کو ایک دم سے کہہ دیا کہ ہم نے تو یہ عمل درامت کر دیا اس ریپورٹ کے اوپر اس کے اوپر ایک کرائسیز لائک سیچویشن آئی اور آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ نواز شریف نے آج یہ 29 اپریل 2017 کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کے جواب میں آج آج ہی دس نومبر اور دوہزار بیس تین سال کے بعد اپنا سکور ان سے سیٹل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اگر یہ بتاؤں کہ کون سے واقعات کیسے ہوئے تو وہ بھی ایک ٹائم لائن ہمارے سامنے بڑی انٹرسٹنگلی سامنے آتی ہے مریم نواز نے اسی روز جس دن وہ ہوتل کے کمرہ ٹوٹنے کا اور آئی جی کے علا واقعہ پیش آتا ہے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر پوائنٹیڈ لیون افیسرز کو ایڈنٹیفائی کیا دکھائیے گا جو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں نے جا کے کہا گیا کہ یہ جو ایریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں اور جب ان کو کہا گیا کہ ایریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبیسلی گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا آپ ایریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا لیں گے اور جب ان سے ایریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لئے گئے تو پھر ان کو کہا گیا آپ گرفتاری بھی پولیس کریں گے لیکن پولیس کی پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے بلاول بھٹو نے کیا کہا قوم تھے وہ دو لوگ جو اس آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا صبح چار بجے چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیس سے ٹی جی آئی ایس آئی سے جنرل باجوا سے جو چیف آئی سٹاف ہے اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں جس نے جس نے بھی ہم کو یہ ادوائس دیا کہ ایسے کام ہو یہ خلط ادوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈامیج کرتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد آرمی چیف نے بلاول کو کال بھی کیا اور یقین دھانی کرائی کہ پوری تحقیق ہوگی اور ذمہ داروں کو سزا ملے گی تو آج ایک چیز کے اوپر تو ان کو شاباش ملنی چاہیے کہ رول آف لاؤ پرویل کیا ہے تو ویری ویل ڈن آن ڈائٹ لیکن جتنی دفعہ جنرل فیض اور جنرل باجوا کا نام پریس کانفرنس اور جلسوں میں آج کل آ رہا ہے یہ ہمارے لئے اچھا سائن نہیں ہے ایک وہ جو مناسب ایک فاصلہ تھا نا وہ برقرار رہے تو بہت اچھا ہے مراد علی شاہ فلور آف تی ہاؤس اسمبلی کے اندر جا کر بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کیا کہا وہ بھی دکھائی گا کچھ ہوا تھا ان دو دنوں میں کئی چیزیں جو میں بتا سکتا ہوں کئی چیزیں میں نہیں بتا سکتا اس لئے کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں بڑی باتیں ہوئیں کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا حکومت ہمارے مہمانوں کی عزت اور ہماری عزت سے بڑھ کے اور چیز نہیں ہے پرائیم نیسٹر آف پاکستان کے آنکھ اور کان عام طور پر وزارت داخلہ کے راستے سے جلتے ہیں وہ ایک غداری کی ایف آئی آر کاٹنے کا واقعہ ہو مریم کو نیب کے تلبی کا واقعہ ہو یا یہ والا واقعہ ہو جب کیپٹن صدر کی گرفتاری کے لیے ہوتل کے کمرے کا وہ جو لوگ تھا اس کو توڑا گیا ہو تینوں میں وزارت داخلہ ان کو کیا فیٹ کرتی تھی یہ ایک قویسٹن مارک ہے کیونکہ عزت کشمیر کے پرائیم نیسٹر کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ درج ہو گیا جس کو بعد میں آپ کو واپس لینا پڑا تو پرائیم نیسٹر کو اپنی ٹیم کی اوپر غور و فگر کرنا چاہیے شہزاد اکبر نے اسی روز جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی سن لیں کہ اس میں وہ کیا فرمارے تھے دکھائی گا یہ ڈراما ہو رہا ہے یہ کھیل رچایا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقول آپ کے اگر ان کو اغوا کر لیا گیا اور کڈنیپ کر لیا گیا کسی وفاقی دارے نے تو کیا اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی کیا اس وقت بھی کڈنیپ تھے کیا یہ جو سندھ پولیس نے ٹویٹر کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دی اور ایک دفعہ ہٹا کے پھر دوبارہ دے دی کیا وہ بھی اغوا ہوئی صورت میں تھی یا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کا ہیک ہو گیا تھا چیف اگزیکٹیف پروبنس کا آپ اتنے رستم بنتے ہیں کہ آپ سے اچھا کامپیٹنٹ آدمی کوئی نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کیا یہ آپ کے علم کے بغیر اس جو آپ کہتے ہیں کڈنیپنگ اس کے چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے کے بعد اس کے بعد بھی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سٹیٹمنٹ آتی ہے اور جب پرائم نیسٹر کو جو چیز بتائی جائے گی عام طور پر وہ ویسے ہی ریاکٹ کریں گے اور ویسے ہی سوچیں گے کہ شاید یہ سارا کچھ ڈراما ہی ہے کیونکہ انہوں نے تو ڈراما ہی کال پرائم نیسٹر نے اس کے اوپر پھر اس کے بعد کیا کہا وہ بھی دکھا تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اچھا نہیں ہے آرمی چیف نے آج ایکشن لے کر ان ذمہ دار لوگوں کو سزا دے کر یہ بات ثابت کر دی اور اس کے لئے ناپسندیدہ فیل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ دو اداروں کے ٹکراؤ والی کیفت انہوں نے اپنے اس ناپسندیدہ عمل سے پیدا کی یہ وہ صورتحال ہے جو پرائم نیسٹر کو پہلے دن پراپرلی بریف کی جاتی تو وہ اس انٹیویو کے اندر اس کو اس طریقے سے ہر ہستے ہوئے اسے کامیڈی نہ کہتے یقیناً ان کے علم میں ہوتا اور وہ کہتے کہ ہم ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ ہمارا پورا اس پروگرام کا کانٹیکس ہے اور اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں فیصل وارڈا پاکستان تیری کے انصاف سے اور رانہ سناولہ پی ایم ایل این سے لہور سے ہمارے ساتھ ہے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں فیصل وارڈا سب آج نواز شریف نے اس پوری ریپورٹ کو ریجیکٹیڈ لکھ دیا وہی ریجیکٹیڈ کا لفظ جو وجہ تنازہ آج سے ساڑھے تین سال پہلے بنا تھا اور بہت بڑا کرائسیز ایک پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں آج دوبارہ ریجیکٹیڈ ہو گیا کیا بنے گا بہت شکریہ ندیم صاحب دیکھیں ندیم صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ پھر سے آپ کو نواز شریف کا وینم نظر آیا ایک نفرت نظر آئی اپنے اداروں کے لیے اور پلس یہ کہ وہ خود کنوکٹیڈ ہیں مفروری میں ہیں بھاگے ہوئے یہاں سے تو ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے گھرمڈ پاکستان یا کوئی دارہ ان کی ثواب دیت پہ تو چلنے والا نہیں ہے تو یہ تو خواہشات ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید آج بھی ان کی بادشاہت اور سلطنت قائم ہے کہ وہ جس کو ریجیکٹ کر دیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا جس کو ایکسپٹ کر لیں گے وہ ایکسپٹ ہو جائے گا تو وہ تو ٹائم چلا گیا زندگی میں سے اور کبھی سر لیکن اگر مناسب صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ابجیکشن یہ آئی ہے اور مجھے اس چیز کیوں ہائلائٹ کرنا پڑے گا آپ کے پروگرام کے بعد کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کی اگر آپ تقریر بند کر دیتے ہیں تو اس کا ٹویٹ آپ نے ٹی وی پہ کیسے چلا ہے اور پیمرا کی ڈومین میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر پیمرا یہ کہتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی مفرور ہے اس کی ہم تقریر نہیں دکھائیں گے تو اس کنوکٹڈ آدمی کی آپ نے ٹویٹ کیسے دکھا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا سوال تو مجھے آپ کے کتنے وزراء کے اوپر سیون ایٹی ابھی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو پتا ہے کنوکٹڈ ہونا اور اس طرح مریم نماز پہ بھی ہے مریم نماز پہ بھی دکھا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی کہ کیس کنوکٹ ہو جانا کنکلوڈ ہو جانا اور الزام انہیں بڑا فرق ہے ہمارے ممبرز میں دس ہزار آدمی کو اوپر ہوگا رانہ صاحب کے اوپر ہے کنوکٹڈ نہیں ہوئی بھی کنوکٹڈ کے بعد ایک سٹینڈ لیا گیا ہے نا رولز اور ریگولیشن کے تحت کہ پہمرا اس کی تقریر نہیں دکھا سکتا تو پھر اگر پہمرا تقریر نہیں دکھا سکتا ٹھویٹ کیسے دکھا سکتا ویسے جبر کی وہی چیزیں اختیار کریں جو کل آپ کے اوپر لاغوں ہو کہ پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو سانس لینے کے لیے گنجائش ملتی رہے ایسی چیزیں مت کریں ایسی روایات کو مت جنم دیں جو کل آپ لوگوں کو سانس لینا مشکل کرتے ہیں میں نے یہ رانہ صاحب کے لیے بات نہیں کی میں نے کسی اور کے لیے بات نہیں کی کنوکٹڈ کے بعد پہلے تو اس مل سے جانا ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ پاکستان میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ جی اس میں ہماری کانٹریبوشن نہیں میں نے بڑا کلے لیکا ہے لیکن کیونکہ ہم سب کو ایک ساتھ ہمدردی جا گی تھی پورے پاکستان کو تو ہمدردی تو ایک طرف ہے لیکن آپ ایک رول کے تحت رکھیں یا تو اس رول کے تحت آپ ان کی جو بھی وینم ہے جو بھی تقاریر ہیں غلازت سے بری ہو دکھائیں لیکن اگر آپ اس تقاریر کو روک رہے ہیں اس بیس پہ کہ کنوکٹڈ ہے تو پھر ٹویٹ کیسے دکھائے آپ نے یہ تو سوال بنتا ہے نا یہ تو میں خود سوال کر رہا ہوں یہ تو مزاق ہے نا ایک قانون ایک منہ کے لیے کچھ ہے دوسرا قانون دوسرے کے لیے کچھ ہے یا دو منہ بعد دوسرا یہ تو مزاق ہو رہا ہے نا تو یا تو پیمرہ ان کی تقریر دکھائے اس پر سے بین اٹھا دے لیکن اگر بین لگایا ہے تو میں ٹویٹ کیسے دکھا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اچھا میری اس پہ اپینیون نیز جنللسٹ میرا خیال ہے پیمرہ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں میرا اس معاملے میں فیل میں ان سب سے زیادہ تجربہ ہے اور شاید ان سب سے زیادہ بہتر رائے بھی دے سکتا ہوں ایک پرسنل لائک نواز شریف ایک پرسنل لائک اس حاق دار ان کی تقریروں کے اوپر پبندی لگانا اس سے زیادہ نامناسب کام ہوئی نہیں سکتا یہ قاتل ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کوکتل کیا ہے مرڈر کیا ہے کیا کیا ہے آپ کے جو مقدمات چل رہے ہیں ان کی پروٹیکل نیچر ہے آپ جن بنیادوں پر پبندی آئید کر رہے ہیں کل کو آپ کو بھوگت نہ پڑیں گے اور آپ جواب نہیں دے سکے رضیم ملیسو دیکھیں ہمیں ڈیفائن کرنی ضروری بڑی ٹرم پھر کنوکشن اگر کسی قاتل کے لیے ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی دکھائیں ایک ٹریٹمن ایک کریں قتل کیا ہے نواز شریف نے میں کہہ رہا ہوں کنوکشن کا لفظ میں نے یوز کیا کنوکشن کا لفظ میں نے یوز کیا کنوکشن اگر وہ جیب قتلی کے اندر ہوا ہے قتل کے اندر ہوا ہے منصوبے کے لیے ہوا ہے اپنی کسی ناکس حرکت کی ویعہ سے ہوا ہے کنوکشن کا ورڈ کنوکشن کا ورڈ یہ ایک ٹرم ہے اس ٹرم کے اندر آپ بائی فرکیشن نہیں کر سکتے کہ یہ ندین صاحب کے لیے ڈیفرنٹ ہے رانہ صاحب کے لیے اگر آپ نے گجران والا جلسہ دکھانے کی اجازت دی تھی تب تک آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کتنا تگڑا ادھر سے بیانیاں داگے گا تب تک آپ کو یہ کنوکشن یاد نہیں تھی اگر اس کے بعد یاد ہے جیسی ملک صاحب میں آپ کو اس کو بھی کٹیگوری کے لیے بڑا کلیرلی بتا دوں جس نے جو بات کرنی تھی وہ اس فوق اس پلیٹ فارم پہ ہم نے بھی کی ہیں ٹھیک ہے اس میں ڈیٹیلز میں میری تقریر نہیں دکھائی جائے گی فون ای نی ریزن نہیں اس قانون کا کوئی جواز نہیں ہے اس قانون کا تو پھر ٹویٹ بھی نہیں دکھانا یا دکھانا ہے تو پھر دونوں دکھانا ہے نون لیگ والے کمزور ہیں میرے خیال میں بہادری دکھائیں سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں یہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف قانون ہے جس کا آپ استعمال کریں اس کا کوئی جواز نہیں ہے میرے خواہ سے تو سپریم کورٹ اسے اٹھا کے باہر پھینکے گی میں گرنٹی سے کہتا ہوں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ بھیگتی اندر یا رکھتی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑا کیڈیگوری بتا رہا ہوں آپ کی جو ابھی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے نتیم صاحب اور آپ پڑے نیوٹرل آدمی ہے وہ یہ کہ پھر میرے خواہ سے سزا جو ہے نا جلا وطنی کی وہ عمران خان کو دینی چاہیے کیونکہ عمران خان نے اپنے ملک کو کو ڈیفینڈ کیا ہے دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے مطلب کمپیرزن ہے عمران خان اس وقت پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے دیکھیں میری بات اگر کنوکشن ہو گئی ہے تو کنوکشن کے بعد کوئی ہومن رائیڈ بیچ میں نہیں آتا یا اگر ہومن رائیڈ بیچ میں آتا ہے تو پھر یہ دورہ میار نہیں ہو سکتا دیکھیں ان کی جو خواہشیں ہیں وہ تو اسی طرح کی ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ جب اپنے مخالف کے متعلق سوچتا ہے تو اس کا جو ظرف ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی سوچ کو متین کرتا ہے جتنا آدمی اعلیٰ ظرف ہوگا اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہوگی اور جتنا وہ گھڑیا اور کم ظرف ہوگا اس وقت جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ سوچے گا میں نے جہاں تک لا پڑا ہے یا جو میری انفرمیشن ہے یا نالج ہے اس کے مطابق تو جو کانوکٹ ہے اگر اس کی سزا فائنل بھی ہو جائے رانہ صاحب آپ کی آواز کٹ گئی اور لائن کٹ گئی والا کام ہوا ہے اس وقت رانہ صاحب ایک چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک بریک لے لیتے ہیں جی بریک سے واپسی پر رانہ صاحب سے رابطہ ہوئی جائے گا دکھائیے گا جی بریک دکھا دیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہہ دوں آپ کو ایک میں نے خبر شروع میں تذکرہ کیا کہ کچھ افسروں کے خلاف کاروائی کی گئی لیکن ان افسروں کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے ابھی ہمارے اسلامباد بیورو نے اس کے اوپر ایک اپڈیٹ دیئے اور وہ میں لائی پروگرام میں ایک بریکنگ نیوز کے طور پر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجموعی طور پر چار افسران جو ہیں کراچی سے رینجرز اور آئی ایس آئی سے ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا اور اس میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر جو برگیڈیر لیول کے افسر ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا اور اسی طریقے سے جو متعلقہ سیکٹر کمانڈر ہیں رینجرز کے وہ بھی برگیڈیر لیول کے افسر ہیں ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو مجموعی طور پر چار افسران جس میں دو برگیڈیرز سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کراچی اور اسی طریقے سے سیکٹر کمانڈر رینجرز ان دونوں کو ان کے عدے سے ہٹا دیا گیا یہ اس انکوائری بورڈ آف انکوائری کے نتیجہ ہے جو اس انسیڈنٹ پہ جو ہوتل والے کمرے کا لاک ٹوٹنے اور آئی ایس آئی آف انکوائری ریپورٹ یہ ہے اس میں ایک چیز ویلکم ہے ویلکم یہ ہے کہ قانون کا اطلاق ہوا ہے جو ہر صورت میں پاکستان میں اس کو اپ ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے قانون کی حکمرانی ہو وہ شخص پولیس کا ہے فوج کا ہے سیویلین ہے قانون کا اطلاق یہ اقصہ سب کے اوپر ہو واقعات ایسے ہیں ہماری تاریخ میں موڈل ٹون کا ثانیہ ہے ساہی وال کا انسیڈنٹ ہے جس کے اوپر آج تک ہم چاہتے ہیں کہ مجرموں کو سزا ملے لیکن آج تک سزا نہیں مل پائی تو وہ ایک تاریخ پہلو ہے یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے تو اس کو شاباشی بھی دیں گے دوبارہ جائیں گے رانا صلی اللہ صاحب کے پاس جن کی آواز ہم سن نہیں تھے پائے رانا صاحب ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کی ٹویٹ مجھے پڑھ کے نہیں دکھانی چاہیی تھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ تقریر کے اوپر بھی جو پابندی ہے نواز شریف اور عصاق دار کے اوپر وہ درست نہیں ہے وہ فنڈامینٹل رائٹس کے منافی ہو جاتی ہے آپ اس کے اوپر کچھ وضاحت کرنے لگے تھے قانون کی روشنی میں دوبارہ آپ ہی سے سننا چاہوں گا جی دیکھیں پہلے تو میں جو آپ نے بات کی ہے میں اس کی تھوڑی سی توسیع چاہوں گا یا اگر میں نہیں سمجھ پایا تو آپ میری توسیع کر دیجئے گا کہ ان افسران کو ان کے احدوں سے نہیں ہٹایا گیا ان کو وہاں سے پوسٹ اوٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہ جو انکوری ریپورٹ سر اس کی جو آخری لائن ہے جو یعنی نہیں سر اس کی آخری لائن یہ ہے جو ہمیں افیشل سٹیٹمنٹ ملی ہے کہ جو فردر ایکشن ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ان کے خلاف کرے گا جی وہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپریل لیمنری ریپورٹ ہے جب وہ یہاں پہ جی اج کے امیم خود کو حاضر کریں گے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انکوری کا جو ہے وہ پروسس شروع ہوگا یہ فیلحال پروب ہوا ہے اور پروب میں انہوں نے ایک پوائنٹ کا تیین کیا ہے کہ جی دس واز ہیپن ہو سکتے ہیں جو لائن ہمیں افیشلی آرڈر کی جو لائن میرے پاس ہے میں اگر آپ کو پڑھ کر سنا دوں افیشل لائن یہ تھی کہ ایٹ ہیز بین ڈسائیڈی تو ریموڈ دی کنسرن ڈویسر فروم دیئر کرنٹ اسائنمنٹ فر فردر ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز یہ فردر ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز یہ کلیر ہو گیا یہ کلیر ہو گیا کہ کرنٹ اسائنمنٹ نہ فروم دیر جو ہے وہ یعنی جو ان کا ڈیزگنیشن ہے اسے نہیں کرنٹ اسائنمنٹ جو ہے اسے ان کو ہٹایا گیا اوڈوں سے اوڈوں سے ہٹا دیا گیا نہیں جی یہ کرنٹ اسائنمنٹ ہے ہاں تو اس میں چلیں برحال اس میں جو میں اس وقت بات کر رہا تھا میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے اپ ڈیٹ مل جائے نواز سریف والی ایشیو پر اگر آ جائیں جی تو اس میں یہ ہے کہ جو وڑا صاحب بات کر رہے تھے دیکھیں قانون کے مطابق تو جو کانوکٹ ہے اس کے بھی بنیادی حقوق جو ہے وہ اس کو برقرار رہتے ہیں اور وہ کسی صورت میں جو آئینی حقوق ہیں وہ کسی صورت میں بھی سسپینڈ نہیں ہوتے اور دوسری بات یہ ہے کہ کنوکشن جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے اپلٹ سٹیج کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں جو اپیل ہوتی ہے اور میاں نواز شریف کے خلاف جو کنوکشن ہے وہ تو بڑی شرمناک ہے وہ تو کنوکشن کرنے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے اوپر پریشر تھا مجھے فلان فلان لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی اتنی سزا دو میں نے تو بڑی حمد کیا اور ایک میں بری کیا ایک میں جو ہے وہ عادی سزا دی ہے تو یہ تو اتنا شرمناک جو ہے وہ معاملہ ہے کہ اس میں تو یہ کنوکشن جو ہے یہ برقرار نہ رہ سکتی ہے اور نہ یہ رہے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی پابندیاں لگانا جو ہے یہ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ لوگ جس ظلم اور جس انتحاب کچھو رہے ہیں اس سے ایک تو آپ سیاسی رواداری کا جمہوری محول کا جو ہے وہ آپ بڑا غر کر رہے ہیں آپ اس ملک کو جو ہے اس اس صورت میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بسنے کے قابل نہ رہے اور یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور پورے ملک کو جو ہے وہ آگ میں دکیل رہے ہیں ان کو ہوش کے جو ہے وہ ناقل لینے چاہیے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ کو یا ان کی ٹویٹ کو روک سکتے ہیں یہ کیسے روک سکتے ہیں یہ ان کی تقریر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی فرد ہوگا جس نے وہ سنی نہ ہوگی کسی نے کسی جگہ سے کسی نے کسی جگہ لوگ تو یعنی پاغل ہوئے پھرتے تھے اس بات کو سننے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بیانیے کو ان کی تقریر کو ان کے موقف کو روکنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی آہ پریشان ہے کیونکہ ان کی اس بات کو پبلک اٹ لارج لیبل پر سرحہ بھی گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا گیا ہے اور وادہ صاحب کو اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ جس نے ان کی تقریر اے پی سی کی آہ جو ہے وہ آہ کانفرنس میں ہوئی ہے تو جب وہ ہو گئی آہ ساری آن ائر ہو گئی ساری کی ساری ان کی سپیچ تو اس کے بعد پھر وزیراعظم کا میان کیوں آیا تھا کہ جی وزیراعظم صاحب نے خود اجازت دی تھی کہ میاں نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ سنا دی جائے تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ آہ باہر جو ہے وہ واپس نہیں آ رہے میں نے تحمل میں نے ندیف صاحب بڑی تحمل سے رانہ صاحب کی بات سنی اور میں نے کوئی فارسی میں کوئی بات تھی کہ میں نے بھی یہی سوال گیا جو رانہ صاحب کر رہے ہیں پہ اگر آپ نے دکھانی ہے تو میں تقریر بھی دکھائیں اور ٹویڈ بھی دکھائیں اگر قانون کہتا ہے کہ ایک قانون کہتا ہے اب تقریر نہیں دکھا سکتے تو اسی قانون کے طرح آپ ٹویڈ بھی نہیں دکھا سکتے دو قانون نہیں ہیں دو انہوں دکھانی کریں تیسری چیز جو رانہ صاحب نے کہا کہ جی اس کیا یہ ریزنگ ہے لیگلی تو وہ لوئر ان کو پتا ہوگا مجھے نہیں پتا چوتھی چیز یہ کہ دیکھیں اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ان کی تقریر میں نے کہا دیکھنے دو ٹھیک ہے جی سو ویلنگنس آف دا گورنمنٹ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیانیاں بگیا ہے تو پھر یہ پی ڈی ایم سے جو ہوا نگلی ہے توڑ پڑ شروع ہوئی اور پیپلز پارٹی پیچھے اڑ گئی ہے جو ہم ڈے ون سے آپ کے شو پہ تو میں نے لکھے بھی دیا تھا آہ ہو گئی ہے تو پھر پریشانی تو آپ ہمیں کے چیز کی پریشانی ہے اور یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ لوگ پانے لوگ ہیں دیکھتر وارڈا صاحب جب جنرل فیض یا جنرل باجوا کے نام جلسوں میں لیے گئے میرے خیال میں وہ درست طریقہ نہیں ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ کہ بولیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے بالکل آپ کو کہنا چاہیے لیکن اس طرح کسی افسر کا یونی فارم کے اندر حاضر سروس کا نام لینا درست نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی اس کے اندر ڈویجن آئی دیکھیں اس میں یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اپنی ہی فوج یا عدلیہ کو اس طریقے سے ٹارگٹ کریں گے تو یہ نیریٹیف دشمن کا ہونا چاہیے ہمارا نہیں ہونا چاہیے اگر ہمیں کوئی شکایت ہے ہمارے پاس طریقے کار ہے اس کے بات کریں کہ اس کے پلیٹ فارمز ہیں کہ اس پہ جا کے اس کی کمپلین کی جائے سنوائی کی جائے آبٹیٹ کیا جائے لیکن یہ کوئی طریقے یہ تو سر دشمن کر سکتا ہے جو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غداری میں کہہ رہا آپ نے دشمن دشمن کی زبان بولی ہے نام سے ٹارگٹ کر کے اپنے اداروں کے افسروں کی اپنے اداروں کے سپاس ہلار کی اپنے اداروں کے لیڈرز کی جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور جنگ کے محول میں یا بورڈرز پہ وہ اپنی جانے دے رہے ہیں کس مو سے جانے دے رہے ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا کہ ہم جانے دے رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے اٹھارہ سے لے کے اٹھائیس سال کا بچہ اب چھہید ہوتا ہے اس کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کو ایوز میں اوارڈ اور تھبکی دینے کے تعریف کرنے کے افسوس کرنے کے آپ اسی کے کمانڈر کمانڈ کرنے والے کو نام لے کے آپ لیفٹ رائیڈ سینٹر ہٹ کر رہے ہیں تو صحیح تو آپ ملک توڑنے کی سازش نہیں ہے اپنی فوج کے لیے سازش نہیں ہے اپنے آئین کے ساتھ سازش نہیں تو کیا ہے پھر یہ جی دیکھیں یہ ایک موقف ہو سکتا ہے لیکن اس کے جو ہے وہ مقابل ایک دوسرا موقف بھی ہے یہ جن چار افسروں نے یہ غلطی کی ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فوج نے غلط کیا ہے کیا پوری فوج کو ان چار افراد کے اوپر جو ہے وہ محید کیا جا سکتا ہے کیا جب آپ پوری فوج کو کہیں گے کہ پوری فوج نے غلط کیا ہے تو ان چار کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گلٹی فیل نہیں کریں گے کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھی ہمارا کیا قصور ہے اپنے فوج کو جو ہے وہ اس طرح سے کیوں آپ بلیم کر رہے ہیں کیا وہ شہدہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قوم کے کے لیے نشاور کر دی جنہوں نے اپنا آج ہمارے آنے والے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا جنہوں نے ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بے آسرا کر دیا جب آپ پوری فوج کو مورد اظام ٹھہراتے ہیں تو کیا اس شہید کی جو والدہ ہے اس شہید کی جو بیوہ ہے اس کے جو بچے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے وہ بھی خود کو اپنے آپ کو فوج کے لفظ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل نہیں سمجھتے اس لیے اگر کسی نے غلط کیا ہے اگر ان چار افراد نے اگر کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میری لیگل رائے میں ابھی انکوئری جو ہے وہ ہونی ہے تو اگر اس انکوئری میں چار افراد نے غلطی کیا تو پھر ان افراد کے اوپر جو ہے وہ اس کو مسلط کیا جانا چاہیے پوری فوج کے اوپر کیوں مسلط کیا جائے تو ایک یہ مقابل یہ نکتہ نظر بھی ہے اور اس حساب سے لیکن میرے خیال میرانہ صاحب اس پہ تھوڑا سا متاعت رواہیہ آپ پھر ان چار کے نام لینے چاہیے میں یہاں آپ سے متفق نہیں ہوں میں سٹرانگلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہ ہو میں سٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں کہ آئی ایس آئی آئی جیسے اتحاد مت بنوائے کہ کس کو سیاسی جماعت کو الیکشن جیتنا اور کس اس کو ہارنے ہیں بڑا سٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں اس کو لیکن یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انتشار کی طرف چلے یہی پہ میری ایک پاس کا جواب ہے کہ جنرل فیض نے یہ کیا جنرل باجوہ نے یہ کیا آئی جی آئی سن لیں آئی جی آئی بنانے میں جنرل حمید گل جب یہ کہتا ہے کہ میں نے خود بنوائی تھی میں نے بنوائی تھی تو پھر آپ پوری فوج کو کیوں بلیم کرتے ہیں زیاء اللہ کا فیصلہ تھا پرویز مشارف کا فیصلہ پرویز مشارف کا فیصلہ تھا تو پھر آپ پوری فوج کو کیوں بلیم کرتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو آپ بین فشری تھے تو آپ پوچھ رہے اب آپ بین فشری نہیں ہیں تو آپ سارے عام نام لے گا ایک مشکل صورتی ہاتھ پیدا کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ندیم ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ بات غلط ہے نا تو پھر میں بین فشری ہوں یا وادہ صاحب بین فشری ہوں آپ بین فشری یہ غلط ہی ہے اگر اس بات کو پھر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر یہ بات جو ہے اگر کوئی آئی جی بنواتا ہے تو غلط کام کر رہے ہیں وہ تو اس کو سپورٹ کیا ہی نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آپ کی حکومت میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ جنرل درانی اور جنرل بے کے خلاف کاروائی شروع کریں کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے وہ تو بھاگا ہی نہیں جا سکتا اس کے اوپر آپ نے کاروائی نہیں تھی کی ویسے اس کے اوپر نہیں کاروائی جو ہے وہ ایک زمانے میں تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں آئین میں امنمنٹ کرنے کا بھی اختیار ہے ایک زمانے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جو کامیاب بغاوت ہو وہ انقلاب ہوتا ہے انقلابی قرار دے دیا تھا اسی سپریم کورٹ نے بعد میں پھر ان کو غدار بھی قرار دے دیا تھا دیکھیں یہ ہماری جو ستر سال یہ رانہ صاحب یہ لوجک ویسے تھوڑی سی مشکل ہے اس کو اچھپت کرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی نائن میں جو کہ اختخار چوزری نے سپریم کورٹ میں جنرل مشرف کو تین سال آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا تھا بھی نہ مانگے غیر قانونی کام کیا تھا تو اس لیے دو افتران کے خلاف جو کاروائی کاروائی کا آرڈر تھا وہ ماننا ہوئی نہیں تھا ان کے ساتھ بارہ لوگ اور بھی تھے نہیں سن لیں بات یہ ہے ندیم ملک صاحب جو یہی بات میاں نواز شریف کہہ رہا ہے یہی میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے یہی میاں نواز شریف کا موقع اور وہ کیا کہہ رہا ہے ووٹ کو عزت دو سے مراد یہی ہے کہ عوام کے فیصلے کو تصریم کرو اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو اور اور تو اس کا اس کا کوئی موقع نہیں ہے اور اس بارے میں جو ایک بات جیسے پوچھیں لیکن اسے پہلے ایک میں دوارہ نیوز اپ چیزیں بیٹھ کے تاہ ہونی چاہیے آپ کا ایک سوال تھا وادہ صاحب سے جواب لینے سے پہلے میں اس پہ اپ ڈیٹ کر دوں وہ ہمارے وہ جو ساتھی جنہوں نے ریپورٹ فائل کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن افسران کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے ان کو برطرف تصور کیا جائے گا اور باقی کاروائی ان کی جی ایچ کیو میں ہوگی اور یہ نیوز اپ ڈیٹ ہے جو ریموول ہے اس کو برطرف کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا وادہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ سیٹل ہونا چاہیے سیاست کے اندر فوج کا کردار یا سیاست دان جب جبھی ڈالنے رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں دونوں چیزیں رکھنی چاہیے دیکھیں ندیم صاحب میرے نا تین سوال ہیں اور ایک چوتھا سوال بھی ہوگا جو بھی یاد ہے مجھے پہلا سوال یہ ہے کہ جو انقلابی نواز شریف میں جو بات کی ہے زہیر الاسلام سے ہم شروع کرتے ہیں زہیر الاسلام کے لئے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھ سے ریزنیشن مانگا مانگ لیا آپ کو اس وقت اسی انقلابی کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کئی پچاس سال پرانی بات نہیں کہا رہا کھڑے ہو جانا چاہیے تھا آپ نہیں کھڑے ہو آپ کی مجبوری تھی آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ نے اس کو سرٹیفیکیٹ دیا ہے بیس پرفارمنگ آفیسر کا کیوں دیا پہلے آپ کھڑے نہیں ہوں اس وقت آپ نے کہا جی میری مجبوری تھی مان لیتا ہم حصومتے پھر آپ نے سرٹیفیکیٹ دیا سرٹیفیکیٹ دی تو ضرورت نہیں تھی دھرنے کے اندر ان کا کیا کر جاتا تھا میں تو سر آپ سے بات کرو نواز شریف کی میں بیسے سوالات کو سننے دوسرا سوال آپ سننے دوسرا سوال یہ کہ آپ نے چیف آرمی سٹاف کے لیے یہی کلمات یوز کیے کہ آپ نے میرا الیکشن جو رہی ہے آپ ذمہ دار ہیں باجوا صاحب کے لیے یہ تو کوئی پرانی پچیس سال پرانی بات نہیں ہے پھر آپ یہ تو آپ کو پتا ہے آپ نے خود الزام لگا ہے کہ میں نے یہ انہوں نے میری حکومت لی ہے بنگائے دول پبلکلی پچاس سفائی بات کی آپ نے ان کی مدت نہیں اس کی extension پہ کیوں کھڑے ہوئے ٹھیک ہے سپورٹ کیا انکنڈیشنل تیسری چیز یہ کہ آپ نے سپورٹ کرنے کے بعد آپ کی بیٹی کا ٹوٹر دیڑھ سال کیوں مند رہا آپ نے یہی ساری باتیں جب آپ جیل میں تھے اور اتنا بڑا انقلاب لانے والے تھے پاکستان کے لیے تب کیوں نہیں کی وہ آپ نے چچا سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا وہ تو آپ بتائے نا نہیں نہیں میں سنتی جائے نا اس کے بعد آپ کی بیٹی نے کہا کہ جی ہماری رات کے اندھیرے میں کوئی ملاقات نہیں مجھے میڈیا سے پہ چلا پھر دوسرے دن کہا کہ جی میری اور نواشری کی بات کرنے گئے تھے تو میں آپ کی کونسی بات کو پکڑوں اس وقت کی بات کیونکہ اس وقت آپ اقتدار میں تھے آج اقتدار میں جاننے کے بعد آپ کل کسی کو بھی بلیم کر دیں تو ایک ایک آدمی اگر ٹیکنکلی جھوٹا ہے اور اگر آپ سعودی ایویہ کی کہانی سن لیں کہ انہوں نے کہا میں ایگریمنٹ کر کے نہیں کیا اور نو سال بعد شاہی خاندان نے آئے کا ایگریمنٹ کیا تھا تو اگر ایک ایک آدمی جھوٹا ہے پیداعش سے تو میں اس کی بات کو آج کیسے مان لوں کہ وہ سب سچ بول رہے ہیں مجھے کیوں نہیں لگے گا کہ وہ اپنے مفات کے لیے کر رہا ہے کہ اس کو کمپروائز کر کے آنے دے دیں اس کی بیٹی کو جانے دے دیں ان کو اقتدار میں جگہ دے دیں نہیں ہو سکتا یہ ہے بریک لے لیں رانہ صاحب بریک سے واپسی پہ آپ نے اس کا جانا ہے کیونکہ آپ کی جماعت کے ساتھ پورا ایک لانگ لسٹ آف ہسٹری ہے جہاں آپ کی وہ پیار محبت کبھی بنتی ہے کبھی ٹوٹی ہے ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی گئے پروگرام اپ ڈیٹ دوبارہ آپ سے ریپیٹ کر دوں کہ چار افسران جو ہیں کراچی والے آئی جی پولیس سندھ والے واقعے کے نتیجے میں ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا جیا گیا اور جو ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ وہ خبر جو ہے ہٹانے کی ریموول جس میں دو برگیڈیا سے عمل ہیں ایک سیکٹر کمانڈر کراچی اور دوسرے سیکٹر کمانڈر رینجرز دونوں برگیڈیا لیول کے افسر ہیں اور کراچی کے جو سیکٹر کمانڈر نے پورے سندھ کو ڈیل کرتے ہیں آئی سائی کے تو بڑے بڑی سینئر لیول کی پوسٹ ہے ان کی ریموول ڈیٹ امانٹس ٹو سیکنگ وہ سیک کے سمجھ لیے کہ ان کو سیک کر دیا گیا برطرف کر دیا گیا یا محتل کر دیا گیا تو بڑا ایک فیصلہ ہے ایمپورٹن ڈیسین ہے سٹیپ ان دی رائٹ ڈیریکشن تاکہ رول آف لاؤ جو ہے پر ویل کر سکے ہم رانہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں آپ کو چھائٹ جنے ہیں میں نے ایک اور چیز کہہ رہی تھی دنی ملک صاحب کے وہ جب تین چار سوال آپ پوچھیں چوہ آخری اور محتلی سوال کہ جی یہ بزدلی بھی نہ دکھا ہے نا پھر کھڑے بھی ہوں اپنے پیروں میں ابھی جو ٹویٹ نواز شریف صاحب نے زہر بلا اپنے اداروں کے لیے لکھا ہے وہ ٹویٹ بھی پاکستان سے ٹویٹ ہوا ہوا ہے اور ان کی most likely صاحب زادی مریم نواز نے کیا ہے تو وہ کیوں کہ ملک سے بہار ہے تو چھوڑ دیں نا سر اببا جی کا کوئی طریقہ ہے ایسا پتہ کرنے کا بہت ساری طریقے ہوتا ہے اببا جی کی جب ضرورت پڑے گی کوئی ملک سے بہار ہے ان کا نام یوز کر کے آپ ہٹ کر دیں فوج کو جب آپ کو ضرورت پڑے آپ ملک سے نکل جائیں تو یہ بھی ڈیریکٹ ہٹنگ کریں گی یہ گیم کرنا دیکھیں یہ فیصل وڑا صاحب اور ان کی پوری جماعت یہ وہ احمقانہ عمل کر رہی ہے کہ جس طرح سے وہ مثال ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو یا مجھے گالی دی ہو ہماری غیر موجودگی میں اور ایک ایسا ہمارا احمق دوست ہو وہ روز ہمیں آگے کہے کہ جی فلانے آپ کو یہ گالی دی ہے فلانے آپ کو یہ گالی دی ہے تو پھر آپ اس دوست کا کیا جو ہے وہ اس سے سلوک کریں گے انہیں کوئی پوچھے کہ بھئی میاں نواز شریف نے جو کہا ہے اس کے اوپر تو پابندی ہے اس کا بیان جو ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا وہ ٹی وی پہ چلایا نہیں جا سکتا اس کے اوپر آپ اگر ٹویٹ بھی دکھایا گیا تو اس کے اوپر مطرز ہیں اور آپ خود پوری جماعت پوری حکومت اس بات ایک اوپر لگی ہوئی ہے یعنی میاں نواز شریف کا بیان دکھایا نہیں جا رہا تو خود رکھا میاں نواز شریف نے یہ کہا میاں نواز شریف نے آرمی شیف کو یہ کہہ دیا ان کا تو سوال یہ ہے فیصل وڑا کا کہ وہ جب جنرل سحیر کے اوپر آپ انظامات آئیت کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے ریمووز کیولی کیا سن لے اور شاہ باشیاں دے دی بات میں 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 یہ کہتا ہوں اور اس کے اوپر مجھے یاد پڑتا ہے سن لے سن لے میاں نواز شریف نے جو کہا ہے وہ میں نے سنا ہے اب ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی کہ یہ پی ٹی آئی کو لوگوں کو میاں نواز شریف کی تقریر کیوں وہ اتنے یہ غور سے سنتے ہیں کہ ان کے ان کے اوپر یہ پھر تفسرہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کہا آپ سر ٹی وی چینل پہ پابندی لگا کہ باقی خود سنتے ہیں وزیر بیٹھ کے ساتھ جائے ان کی تقریر پہ پابندی جو ہے وہ ختم کریں اور جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ میڈیا کو اجازت دیں وہ کلپ سنا دیا کریں کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے میاں نواز شریف نے اپنے بیان کو اپنے موقف کو جس انداز میں جو ہے وہ فوکس کرنی ہے جنرل ظہر السلام کو انہوں نے ہٹایا کیوں نہیں جب انہوں نے پتا چل گیا ایز پرائیم نیسٹر کہ وہ یہ کاروائی کر رہے ہیں ان سے استیفہ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو سیک کیوں نہیں کیا شاہ باشی کیوں دی دیکھیں جو میری انفرمیشن ہے دیکھیں سن لیں جو میری انفرمیشن ہے وہ ایک یعنی پراپٹی ٹائکون ہے میری انفرمیشن اب یہ دوسری بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کو جو ہے وہ اس طرح سے لیج نہیں کر رہا کہ انہیں یہ میسیج دیا گیا تھا میرا نہیں خیال ان کے ذریعے دیا گیا تھا ملک صاحب کے ذریعے میسیج دیا گیا تھا براہ راست جا کے میاں صاحب کو کہا ہو کہ جی میں ڈی جی آئی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور مجھے استیفہ دیں جی فوری طور پر لکھ کے لکھ کے دیں میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ پیش نہیں آئی آپ کے خیال میں یہ میسیج آیا تھا ملک صاحب کے ذریعے وزیراعظم کو جی میں نے تو ملک صاحب کا نام نہیں لیا اور ملک صاحب نے پتہ نہیں پیغام کی طرح سے دیا تھا میں نے ملک صاحب ہی کہا ہے میں نے آپ کو موقع دیا آپ بتا دیں کہ ان کے ذریعے میسیج آیا تھا وزیراعظم کو یہ میں نے یہی سنا ہے لیکن اس بارے میں میری کبھی بھی میاں نواشیل صاحب سے آہ بات نہیں ہوئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک لائن میں کچھ کہا سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میسنجر کے اوپر آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا زیرورستان صاحب کے اوپر پھر باجبا صاحب کے اوپر بھی آپ نے یہ کیا تو اس بار بھی تو کوئی میسنجر نہیں تھا آپ کے ساتھ دیکھیں نا باجبا صاحب کو آپ نے کہا جی میرا ایسلیکشن چین لیا پھر آپ نے ایکسٹینشن کے لیے انکنڈیشن سپورٹ دی اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر یہ باتیں ملک میں کیوں نہیں کی اقتدار بھی نہیں کر سکتا تھے چلے بندوق رکھی تھی مان لیں میں آپ کو جواب نہیں دیتا ہوں آپ بل لے کے آئے تھے جواب ہی نہیں ہے نتیم علی صاحب یہ ذاتی ہے ہم نے فوج کے ادارے کو امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہم نے ایک الیدہ سے جو ہے وہ موقف اختیار نہیں کیا ایکسٹینشن کا بل آپ لے کے آئے تھے وہ آپ اس کا آج امبیرس کر رہے ہیں آج آپ خوش کر رہے ہیں ہم نے فوج کے ادارے کو اس وقت امبیرسمنٹ دی آج امبیرسمنٹ نہیں کیا اور آج بھی بیا نواز شریف آج بھی فوج کو بطور دارا نہ امبیرس کرنے کے حق میں ہے بلکہ بطور دارا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ